ہلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے تو فرنس آج ہم نے سیملا مرچ کی سبجی بنانے والے ہیں جس میں ہم نے پیاز اور آلو بھی ڈالا ہے اور یہ سبجی نا دھابے کی سبجی سے بھی زیادہ بہتر بننے والی ہے اور شادیوں کی سبجی سے بھی کیونکہ ہم نے اسے گھر پہ بنایا ہے اور مسالے کا ہم نے بہت ہی کم یوز کیا ہے فرنس اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو مسالے ہم نے اس کے اندر مطلب نا کے برابر ہی ہم نے ڈالے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے تو اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے فرنس ہم نے ہاں پہ اویل لے لیا تھا تو سرسو کا تیل کم یوز زیادہ کرتے ہیں تو سرسو کا تیل میں نے لیا ہے اس کے اندر فرنس ہم سب سے پہلے آلو ڈال لیں گے اور آلو ڈالنے کے بار فرنس ہم میں نے اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پہ نا ہی لو فلیم رکھنا ہے نا ہی ہائی رکھنا ہے میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو رکھنا ہے اور اس پہ ہم اس کو اچھے سے ہلکا براؤن ہونے تک اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں پہ میں نے سارے آلو ڈال لیں ہے اور ابھی ہم ان کو اچھے سے چلائیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم ان کو پکا لینا ہے تو گولڈن براؤن ہمارے جو آلو ہیں وہ ہو چکے ہیں یہ نہ پک جاتے ہیں آپ ان کو جو کٹ کر کے دیکھیں تو اچھے سے پک جاتے ہیں اندر سے تو یہ ہو چکے تھے تو ابھی میں نے ان کو نکال لیا اور کلر ایسا ہی آپ کو رکھنا ہے تو نکالنے کے بعد جو تیل بچا ہوا تھا اسی کے اندر ابھی ہم یہاں پہ سملا مرچ کو میں نے تھوڑا بڑا بڑا کٹ لیا تھا اور پیاج کو اس طریقے سے کٹ کیا تھا تو یہ میں نے یہاں پہ ڈال لیا اپنے حساب سے کونٹیٹی زیادہ یا کم کر سکتے ہو تو ابھی ہم ان کو بھی جو کلر چینج ہو جائے گا تب تک ہم ان کو اچھے سے بھون لیں گے تو اس کو آپ کو لوف لیم پہ پکانا ہے کیونکہ شملہ مرچ کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پیاج جلدی ہو جائیں گے تو ان کو آپ کو لوف لیم پہ پکائیں تو میں ان کو پکا لیتی ہوں تو یہاں پہ شملہ مرچ اور پیاج تھے وہ اچھے سے پک چکے ہیں تو ابھی ہم ان کو نکال لیں گے تو یہاں پہ فرنس اس کو نکالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈالے کیونکہ کم رہ گیا تھا تو یہاں پہ تھوڑا سا سسو کا تیلی میں نے ڈالا ہے ابھی اس کے اندر ہم نے یہاں پہ جیرہ جو ہے فرنس جیرہ میں نے ڈال لیا ہے اور جیرہ ڈالنے کے بعد یہاں پہ اس کے بعد ہم جو ڈالنے والے ہیں وہ ہوگا یہاں پہ دیکھیں فرنس میں نے اس کے بعد یہاں پہ میتھی لیا ہے میتھی اور جو ہمارا سونف ہوتا ہے ہے ہلکا سا کریں później ہم یہاں پہ میتھی بھی ڈال لیں ڈال لیں کیونکہ ہوتا ہم دکھائیںZTele ہمیں ڈال اللہ matt فرنٹینگر آئنے میں ديوں کو ہلکا کر لیں گے ہیں جیسے کرنا نہ کریں اچھے seer خواب ٹھول تو سو خواب ٹالٹوے میں آج چاچئے تو میں نے یہاں پہ پیاز کو بارک بارک کٹ کر لیا تھا تو وہ ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے تو ابھی ہم نے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے زیادہ نہیں بھونیں گے ہم اس کو تو ہلکا سا دیکھی اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ہلکا براؤن ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو پیاز ہے فرنس وہ کٹ کر لیا تھا آپ اس کو مکسی سے بھی گرائن کر سکتے ہو یا پھر جو ہاتھ والی مکسی آتی ہے اسے بھی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہو تو میں نے مکسی سے اس کو نکال لیا تھا جو ہاتھ والی ہوتی ہیں نا فرنس چوپر ہوتے ہیں ان سے تو ابھی ہم ان کو تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا بھون لیں گے تماؤٹو کو اس کے بعد کے اندر مسالے ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے بھون چکا ہے ہمارا جو تماؤٹر تھا اچھی سے تو ابھی اس کے اندر ہمارا جو مسالے ہیں وہ ہم ڈال لیں گے تو سب سے پہلے میں نے آپ پہ نمک لیا فرنس آپ سواد انوصار نمک لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک کا لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون نمک کے بعد میں نے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر لے لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آدھا چمچ ہم نے میرز ڈال لیا ہے اس کے اندر تو اب تو ہم نے اس کے اندر اپنے مسالے جو تھے وہ ایڈ کر لیا ہے اب ہم نے ان کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھا پر جو وہ اچھے سے نکل جائے تو یہاں پہ لو فلیم آپ کو رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ مسالوں کو بھون لیں کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک چمچ کے قریب میں نے یہاں پہ بیسن ڈال دیا اس سے آپ کی سبجی جو ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی اس کا سواد بھی بہت اچھا ہے گا گریوی بھی کافی اچھی بنے گی تو یہاں پہ ایک چمچ بیسن میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے چلا کر کے ہمیں اس کو پکا لینا ہے تو میں اس کو اچھے سے پکا لیتی ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ ہمارا بیسن اچھے سے پک چکا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ نا یہ دو سے تین چمچ کے قریب بڑے چمچ تھے فرنس ہی ہیں جو گھر میں ہم یوز کر سوری کرتے ہیں تو وہ چمچ میں نے آپ پہ ملائے ڈالا ہے آپ دہی بھی ڈال سکتے ہو دہی میرے پاس نہیں تھا اس نے ملائے prefرش ڈالی ہے اگر آپ دہی دالتے ہیں آپ فلیم کو کھو پdersیدیں یا پہ ہوا بھ کھو بند کر دیں جب میں سکتے بھی technologies میں ملائے اس کے بعد لو فلیم پہ صرف میں ملائے دن ملائے بہت بہت جاتا ہے اس کے بعد لو لہ فلیم پہ صرف میں پکا لیں فلیمیں ملائے دہیں منٹ کر کریں بعداتیں استرکے کی بھی ٹھکیں کریں ملائے دیسیں اور پکا پھنے کے بعد ملائے لوک خچ نہیں تھے آپ کو کلری دیکھ رہا ہوگا ابھی ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے تو پانی آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہو زیادہ چاہیے کم چاہیے تو یہاں پہ پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہماری سبجیں ہیں وہ ہم اس کے اندر ملا لیں گے تو یہاں پہ ہماری جو سبجیں ہیں جو ہم نے بھون کے رکھی تھی تو وہ اس کے اندر ہم ڈال لیتے ہیں اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد آپ کو لو فلیم پہ اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی شم لمبیر تھوڑی کچھی رہ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر اور پکا سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے اور پانی آپ اپنے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہو میں نے کم ڈالا ہے تو اس کو ملا دیتے ہیں اچھے سے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو فرنس ہماری جو سبجی ہے نا وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھیں سکتے ہو کتنا اچھا کلر آیا ہے اور گریوی بھی بہت ہی اچھی آئی ہے اس کی فرنس اور یہ سبجی ہے بہت ہی زیادہ تیسٹی بنی تھی اگر آپ شادی اور ڈھابے میں سبجی کھاتے ہیں تو اس سے بھی بہت بہتر بنے گی اور مسالے ہم نے اس کے اندر بہت ہی کم یوز کرے آپ دیکھیں سکتے ہیں نہ کہ برابر مسالے یوز کرے ہیں تو فرنس ایک بار اگلی ویڈیو میں فیسے ملیں گے تب تک کے لئے بائی بائی فرنس